موسیقی موسیقی نوبر کورونا بارس کی روک تھام کے لیے ایش جیم ویشالی شرما نے لوگوں کو سخت آدیس دی ہے جس کے چلتے انہوں نے دوائی و کرتاؤں کو اپنی دکان کے آگے ایک ایک میٹر کے دائرے میں گھیرہ بنا کر کرتاؤں سے دوری بنا کر رکھنے کو کہا تب ہی دوائی و کرتاؤں نے اپنی دکان کے آگے سفیدی سے ایک ایک میٹر کے دائرے میں گھیرہ بنا دیا جسے لوگوں کی بھیڑ جمع نہ ہو سکے اور آسانی سے مال دیا جا سکے ویشالی شرما نے اس سبزی منڈی دوائی پرچون کی دکانیں کھولی رہنگی ایسا کہا اور یہ بھی کہا کہ ان کی سمیسی ماں نردھارت کی گئی ہے اور وکرتاؤں کو سکت آڈیش دیئے گئے ہیں کہ وہ اچت مولی پر ہی سامان کو بیچے اور دکان کے آگے سفیدی سے ایک ایک میٹر کے گھیرے بنا کر لوگوں کی بھیڑ جمع نہ ہو اس لیے انہیں اس طریقے سے سامان دیا جائے کو لے کر آپ نے کیا سبزی کی ہوئی ہے جنتا کے لیے ہم نے لوگوں کو ایک میٹر ڈسٹینس پہ کھڑے کرنے کے لیے اپنی دکان کے آگے سرکل بنا دیئے ہیں کوئی بھی پیشنٹ آئے گا ایک ایک کر کے سرکل میں کھڑا ہوگا اور ڈسٹینس سے دوائیاں لے گا اسی حساب سے ہم ان کو وطریق کریں گے پرمیسن مل چکی ہے آپ کو میڈیکل کھلیں گے ڈسٹینس کے لیے کھلے رہیں گے روی ڈرگ آؤس پنانا اور مدینہ میڈیکل سٹور بھی شروع روڈ اس کے علاوہ کوئی میڈیکل نہیں کھلیں گے اس کے علاوہ جو میڈیکل سٹور کھلیں گے وہ ٹائم جو باؤنڈ کرے گی سرکار اس کے حساب سے باقی کھلے رہیں گے امرجنسی کے لیے سوید آئے دیش میں ابھی چودے اپریل تک لوگ ڈاؤن رہے گا لوگ ڈاؤن کے دوران صرف کچھ دپانیں کھلیں گی جو بہتی آبشک ہیں اس میں آتے ہیں آپ کی کرانہ کی دپان پلچون جتنے بھی پورڈ آئیٹمز ہیں دودھ اور سبزی منڈی بھل منڈی یہ سب کھلیں گے اناز منڈی بند رہے گی میڈیکل سٹور سارے کھلیں گے اس کے علاوہ اگر کسی کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو اس کے لیے جتنے بھی میڈیکل سینٹرز ہیں ہیلڈ انسٹریٹوشنز ہیں وہ سب کھلے ہوئے ہیں وہ جا سکتے ہیں باقی ٹرانسپورٹ ویکلز میں دیکھا جانے ہیں تو پرائیوٹ ویکل کو اگر کسی بہت ضروری کام کے لیے جانا ہے تو انہیں پولیس سے اور ایس ڈیم سے پرمیشن لینی ہوگی ان کا کرفی اپاس بنے گا اس کے بعد ہی ہو جا سکتے ہیں دکھاؤنوں کے لیے ٹائمنگ تو لکھی نہیں گئی ہے سمجھئے دودھ گئے اس ٹائمنگ تو نہیں ہے اس ٹائم سے اس ٹائم تک کھولیں گے نہیں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے لیکن ہاں ٹائمنگ کے لیے بات چھل رہی ہے ہم جلدی کوئی ٹائم یدھاریت کر دیں گے سب سے کے دکھاؤنوں کے لیے اور باقی جنتہ سے اپیل ہے پشاسن کی کہ وہ سبزی لینے کے لیے بھی یا کسی آوشک کام سے بھی اگر گھر سے بہار نکلتے ہیں تو کے پیان گروپ میں نہ نکلیں پانچ لوگ سے زیادہ ایک ساتھ نہ ہو اور آپس میں ایک دوسرے سے کم سے کم ایک میٹر کی دوری بنائے رکھیں کورونا وائرس سنگرمڈ سے بچاؤں کے لیے پندرہ پہل تک بھارت بندی کی گئی ہے اس دوران سبجی راشن جیسے آوشک وستو کی آپورتی میں کوئی کمی نہ آئے اور جلی میں بہتر ویوستہ بنی رہے اس کے لیے زلہ اپایوکت پنکج نے پترکاروں اور ویابادیوں کے ساتھ بیٹھک کی آم جلوں کو آوشک وستو اپلت ہو اس کے لیے گھر گھر جا کر ڈیلیوری کی سوویدھا کی جائے جلہ اپایوکت پنکج کمار نے بیٹھک میں کہا کہ جو ویکتی گھر گھر جا کر ڈیلیوری کریں گے جن اسٹور کے دورہ ہوم ڈیلیوری کی جائے گی انہیں پاس جاری کیے جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ آوشک وستو کی پریوہن پر پتی بند نہیں ہے یہ بھی دھیان رکھیں کہ جو اسٹاف سامگری ویترڑ کے لیے جائے گا وہ بھی پوری سرکشہ اور سامدھانی پرتے ماسک سینٹائزر آدھکا پریوک کریں وستو کی در سامانے رکھنے کے نردیش بیٹھک میں اپستے سبھی ویابادیوں کو دیئے گئے ساتھی سبھی وستو کے ریٹ سامانے ہونے چاہیے کسی بھی اپبوکتہ سے اڈک دام کی وصولی نہیں ہونی چاہیے تھے لے یا واہن پر سبجے کے داموں کی سوچی لگا کر رکھی جائے باقی جگہ بھی جس جس کی چاہے آپ کی پرچونی کرانا کی دکان ہے چاہے آپ کی پھوٹس کی دکان ہے چاہے آپ کی ملک بودھ کی دکان ہے چاہے کیمش کی دکان ہے وہ آپ چونے سے سرکل بنوا لیجے آپ نہیں بنوا سکتے ہیں ایم سی کو کونٹیکٹر لیجے ایم سی سرکریٹریز بھی جو آئے ہیں پر اگر کسی کا رہتا ہے تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں نہیں تو ان کو کونٹیکٹر کے بنوا سکتے ہیں جو آرہے ہیں لوگ ان کو دوری اس پر رکھنا ہے آج کی فیس کانفرنس لوگوں کو پورنا وائرس کے بارے میں سندیس کرنے کے بارے میں بکنائے بھی ہے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا پورا دیس ہمارا جلا تدیس ہی نہیں پورا دیس اور بلکہ پوری دنیا اس سمائے پورنا وائرس کے نام کی بیماری سے کا مقابلہ کر دی ہے وائدہ وائرس سے اور جیسا کہ بردان منتری جی نے بھی کل اپنے سمبودھن میں کہا اور سبھی ایکسپرٹس کا بلکل بینا کسی ڈسپیوٹ کے ایک ہی اپینین ہے کہ اس بیماری کا ایک ہی طریقے سے اس کو ہم ہنڈل کر سکتے ہیں وہ ہے دوری میٹین کر کے جس کو سوسل رسٹینسن کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی بیتی کو چاہے وہ ہماری فیملی کا ہو چاہے کسی دوسری کی فیملی کا ہو کوئی باہر کا بیتی ہو اس سے کم سے کم ایک سے ڈیڑ میٹر کی ڈسٹینس مینٹین کریں اور کسی کو بھی چھونے سے دور رہیں چاہے وہ کسی بھی پرکار کے کورونا وائرس کے سیمٹم سو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے میں ویسے اس طور پر کہنا چاہوں گا کہ اس میں اگر کسی بیتی کو یہ بیماری ہوتی ہے تو اس کا پتہ کم سے کم پندرہ دن بات چلتا ہے تو جب ہم کسی کو چھوٹے ہیں تو اس سمیں ہمیں بلکل بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا اس سے اس بیماری کے سنکرمنٹ کے جو وائرس ہیں وہ ہمارے سریر میں ہمارے ہاتھوں میں میں بھی ہواہے ہوں میں یا پیہوں میں وہ ٹرانسپر کرد ہو جائیں تو اس لیے اس کا کیول ایک ہی اپائے ہے وہ ہے کہ دور دور رہا جائے ابھی جیسے کہ تین ہفتے کے لیے لوگڈاؤن کیا گیا ہے تو اس میں بس کیول ایک ہی ایک منتھ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں دور رہنا ہے اس میں جو پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے پورا پرساسن پوری سرکار سبھی اس سمیں اس بات کو ہندل اس بیماری کو ہندل کرنے میں اس کے لئے پیسنٹس ہیں اور جو سمبھاویت پیسنٹس ہو سکتے ہیں ان کو ہندل کرنے میں لگے ہوئے ہیں باقی ابھی کسی چیز کو جو لوگ گھروں میں بند ہیں ان تک آبسک سوگیدھائیں آبسک سپلائز جانی چاہیے موسیقی